قرآنِ کریم کے راستے میں سادشوں سے جو رکاوٹیں پیدا کی گئیں ان میں ایک عقیدہ شانِ نزول کا بھی ہے کوئی سا آپ ترجمہ یا کم کم تفسیری ترجمہ دیکھ لیں گے تو وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ اس آیت کی شانِ نزول یہ ہے اور اس حکم کی شانِ نزول یہ ہے یہ شانِ نزول کیا چیز ہے اور میں نے یہ ارز کیا کہ جو رکاوٹیں بڑی بڑی پیدا کی ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک شانِ نزول کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق وحی کا سلسلہ قرآن پہ ختم ہوا نبوت نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہوئی دین کو مکمل کر دیا خدا نے قرآن کے اندر دین میں رہنمائی دی گئی ہے تمام نو انسانی کے لیے عبدی طور پر یعنی قیامت تک کے لیے تکمیل بھی ایسی دین کی کہ کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس میں ناکس نا تمام یا تشنہ رہ گیا ہو یا یہ محدود رہ گیا ہو کسی خاص زمانے کے تک قیامت تک کے لیے نو انسانی کے سامنے جو پرابلمز آنی تھی ان کے متعلق قرآن میں رہنمائی دی گئی اور مشیعت نے جب یہ دیکھا کہ اب اس کے بعد کسی مزید حکم قانون اصول قدر رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے تو اس سلسلے کو ختم کر دیا تو گوہ یہ مشیعت کے ایک پروگرام کے مطابق یہ ذابطہ ایک ہدایت نازل ہوا خدا کی طرف سے مکمل کیا گیا اسی مشیعت کے مطابق جو کچھ خدا نے دینا تھا وہ اس میں دے دیا پھر اسے سمجھ لیجئے جو کچھ خدا نے نو انسانی کو قیامت تک کے لیے دینا تھا وہ اس کے اندر دے دیا شان نظور کے معنی یہ ہیں یہ جو عقیدہ پیدا کیا گیا کہ وہ اصل میں فلان واقعہ اس طرح سے ہوا تھا فلان نے فلان کے ساتھ یہ کیا تھا تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی بی بیاں بلا حجاب باہر نکلا کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکے رسول اللہ سے شکایت کی کہ اس طرح سے فتنہ پرور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے فتنہ برقا کرنے کا ان کو باپردہ نکلنا چاہیے ان کی شکایت حصول اللہ نے سنی تو اس پر خدا کی طرف سے پردے کے آقام نازل ہوئے ہیں ایک مثال میں نے یہ دی ہے آپ دیکھیں گے قرآن کی ان چیزوں میں اقصد ہوگا کہ اس کی شان نظور یہ ہے اس کی شان نظور یہ ہے اب ذرا غور سے سمجھ لیجئے یہ آخری بار آخری پارے میں باتیں آ رہی ہیں آپ کے کام آئیں گے بات یوں ہوئی کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ آیت نہ ہوتا یہ قرآن کسی خاص اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطاعت رہنمائیاں نہیں اس میں دی گئیں بلکہ یہاں دنیا میں انسانوں نے کچھ آپس میں واقعات کیے تو ان واقعات کی وجہ سے خدا کی در سے ایک حکم آگئے تو اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ حکم بھی نہ آتا پھر سوچ لیجئے کہ قرآن کریم کا ذابطہ مشیط کا کسی پروگرام کے مطابق اس طرح سے مرتب ہو کر وہی نہیں ہوا بلکہ وہ لوگوں نے مجبور کر دیا کہ وہی اس کے مطابق اترا کرے اس واقعہ کی وجہ سے واقعہ وہ نہ ہوتا وہ وہی بھی نہ آتا اور قرآن نے وہ واقعی تو بیاننے کیا اس کے مطابق جو رہنمائی دینی تھی انسانوں کو وہ رہنمائی دی ہے جتنے بھی قرآن کریم نے خود واقعات بیان کیے ہیں امم سابقہ کے انبیاء گزشتہ کے جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان کا مقصد وقایہ نگاری نہیں ہے بلکہ ان کے زمن میں ان پر مبنی وہ عبدی حق احکام دیئے ہیں ہدایات دیئے ہیں اقدار دیئے ہیں جو دین کا مقصد تھا اور یہ سارا قرآن نے خود کر دیا وہ واقعات بھی بیان کر دیئے وہ ان امتوں کے حوال و قوائح بھی بیان کر دیئے انبیاء کی سرگزشنیں بھی دے دیں اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ سارے احکام و اقدار وابستہ تھے وہ مکمل کر دیا اب جہاں قرآن نے خود نہیں کسی چیز کے متعلق کچھ کہا وہ ان لوگوں نے پورا کی اس عقیدے نے قرآن وہی وہی کا مقصد قرآن دین کی اکملیت ختم نبوت ان تمام کی اوپر کیا اثر ڈالا اس عقیدے نے اب واقعات ہوتے رہے ہیں اب وہی نہیں کیونکہ خدا نے نبوت کو ختم کر دیا اور جو چیزیں موجب ہوتی تھی اس رہنمائی کے نازل ہونے کی وہ واقعات ہوتے رہتے ہیں تو جو رہنمائی آئی وہ محدود ہو کے رہ گئے اس خاص واقعہ سے اس واقعہ کو سامنے لائیے تو پھر سمجھ میں آئے کہ یہ معنی کیا ہے اس خاص حکم کے وہ تو اس واقعہ کی نسبت سے معنی متین ہوں گے نا کہ یہ بات انہوں نے کی تھی اس کے مطلق یہ وہی آئی ہے تو قرآن تو محصور اور محدود ہو کر رہ گیا ان واقعات پر فہمِ قرآن مبنی ہوا ان واقعات کے اوپر اور یہ واقعات قرآن کے اندر درد نہیں ہیں یہ کہاں ہیں ڈائی سو سال بعد کی روایات میں تین سو سال بعد کی تاریخ میں وہ بزرگوار بخارہ سے تشریف لائے انہوں نے آکے یہ جمع کی کوئی نشاپور سے آئے کوئی ترمت سے آئے سارے ہی رام سے آئے وہ انہوں نے یہ شانِ نزول کے واقعات انہوں نے دیئے اپنے ہاتھ اب جو واقعہ انہوں نے دے دیا اس آئیت کے معنی اس سے متعلق ہو گیا وہ ہی مفہوم ہو گیا اس کا پابند کر دیا قرآن کے ان رہنمائیوں کو ان واقعات کے ساتھ جو انہوں نے آپ نے ہر روایات میں درد کی ہے آپ نے دور فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اس ایک عقیدے نے کیا کیا اب اگلی بات یہ رہی کہ وہ پھر یہ عقیدہ کیوں وضع ہوا اور کیوں یہ چیزیں کی گئیں اس کے تحت تو بڑی چیز ہے گنجائش نکلائی اس سے بڑی بڑی سازشیں کرنے کی یوں بات سمجھ میں نہیں آئے گی ایک مثال ارز کرتا ہوں سورہ نور میں چوبیس وٹک گیارہ سے یہ شروع ہوتا ہے مشہور ہے عام طور پر عفق حضرت عائشہ عفق کے معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف توہمت لگانا تو یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا عام مشہور ہے بڑی شورت اس کو دی جاتی ہے واقعہ قرآن کریم میں یوں ہے یہ جو آیات ہیں اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفَقِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ یہ لوگ جنہوں نے یہ تعمت تراشی تھی یہ تمہیں میں سے ایک گروہ تھا اور وہ جو ان کا سرگنا تھا قرآن نے کہا لَهُوَ ذَابٌ عَلِيمٌ اگلی آیت میں یہ ہے کہ اب آئی وہ رہنوائی جو دینی تھی قرآن نے رہنوائی یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی تعمت لے کے آئے کوئی اس کی خبر لے کے آئے دیگر مقامات میں ہے کہ جب کوئی فاسد کوئی خبر تم پر لے کے آئے تو اسی وقت اس پر اعتماد نہ کر لیا کرو اور اس کو آگے نہ پھیلایا کرو اس کی تحقیق کیا کرو اور حکومت کے متعلق یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو متعلقہ آفیسر حکومت نے مقرر کیا ہو اس کی طرف ریفر کیا کرو کہ وہ اس کی تحقیق کرے خود بخود اس کو لے دوڑے نہیں کاتا اور لے دوڑی یہ نہ کیا کرو اس سے معاشرے میں فتنہ پھیلتا ہے یہ حکام قرآن میں موجود ہیں اسی سلسلے میں یہاں بھی یہ کہا کہ جب یہ لَوْ لَاِسْ سَمْعِتُمُوْهُ ذَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرَا تو پہلا رد عمل تمہاری طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا قَالُوْ حَازَ اِفْقُمْ مُبِينَ یہ تو on the face of it جیسے کہتے ہیں نا یہ تو نظر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحمد تراشی کے ہی ہے یہ بہتان ہے یہ صحیح نہیں ہے تمہارا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا اس کے آگے ہے وَلَوْ لَاِسْ سَمْعِتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَقَلَّمَا بِحَاذَ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم پہ قطن ہمارے لئے یہ ذیبہ نہیں ہے کہ ہم یوں ہی اس چیز کو پھیلا دیں سنی اور لے کے چلے گئے بلکہ سبحانہ کا حَاذَ بُحْتَانٌ عَظِيم یہ ایک بہتان نظر آتا ہے یہ آیات ہیں نہیں بتایا کہ وہ کون خاتون تھی جس کے خلاف یہ بہتان تراشی ہوئی یہ کہیں نہیں آیا قرآن نے جو رہنمائی اس میں دی ہے اس کے لئے یہ ضرورت ہی نہیں تھی اس بات کی کہ وہ نام دیے جاتے واقعات کی تفصیل بیان کی جاتی سوال ہی نہیں تھا نظر آتا ہے کہ کتنی گہری سازش تھی جو یہ ہو رہی تھا قرآن کے خلاف نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے خلاف تیتیس بٹا سینٹیس سورہِ عذاب کی وہ آیت ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ معاملہ اس حد تک گزر گیا کہ حضرتِ زید ان کو طلاق دینے پر حمادہ ہو گیا قرآن میں ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ زید سے کہا کہ نہ طلاق دو آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کی جو شادی اس مقصد کے لئے کی گئی ہے وہ ناکام ثابت ہو جائے اس نے طلاق دے دی کچھ بھی سا قرآن میں یہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہے تھے انہیں حضرت زید کو کہ طلاق نہ دو تھا اس کے باوجود انہیں طلاق دے دی تو یہ اتنا صدمہ گزرا تھا اس خاتوم پر حضرتِ زینت پر کہ اس کی ترافی کے لئے اس کے بعد نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکا کر دی بات یہ واضح تھا شانِ نزول ماظلہ کہ ایک دن اس شادی کے بعد ایک دن ربی اکم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے گھر میں گئے زید گھر میں نہیں تھے ان کی بیوی یہی حضرتِ زینب انہوں نے دروازہ کھولا وہ سامنے آئیں ماظلہ 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 تو حضور ان کو دیکھ کے ان کے حسن کو دیکھ کے فریفتہ ہو گئے خوبی ذات میں ساری عمر ساتھ رہ ہوئے خود شادی کی ہوئی کسی غیر کے گھر میں جیسے گئے ہیں دروازہ کھولا ہے سامنے سے وہ نظر آگئی ہے تھے فریفتہ ہو گئے اور چاہا کہ خود شادی کر دیں اور زید سے کہا کہ ان کو طلاق دے دو تاکہ میں شادی کر سکوں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ روک رہے تھے انہیں کے یہ نہ کرنا شانِ نزول جو ہے بخاری کری وہ یہ کہہ رہی ہے کیا کردار نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا جا رہا ہے جب غیر مسلم ان روایات کو جو انہوں نے تو درد کر دی بغاری اور مظلم نے ہزار برس سے ہمارے ہاں کے سارے علماء کرام کو خواہے ازام سینے سے لگائے پھر رہے ہیں نصاب میں یہ داخل ہے درس میں یہ پڑھائی جاتی ہے یہ ساری جتنی روایات ہیں اس قسم کی شانِ نزول کی یہ ان قطب یہ حدیث کے جو مجموعے ہیں ان میں ہیں تو یہ آپ کے یہ جو غیر مسلم جب ان قسم کی روایات کو کٹھا کر کے یا ویسے ہی پیش کرتے ہیں تو مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ تقاضح ہو جاتے ہیں کہ یہ کتاب بین کی جائے یہ بند کی جائے اور اس کے بعد جو اور بھی نموسِ رسالت کے محتاج جذبات جس کے زیادہ مشتعل ہوتے ہیں وہ جو کچھ کر گزرتے ہیں وہ بھی سب کچھ ہی ہے موسیقی 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 موسیقی